اسلام علیکم میرا نام ہے محمد تواسین آپ دیکھ رہے ہیں محمد تواسین اوفیشل یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں کسٹمر کے گھر پہ کام کرنے کے لیے وہاں پر جو کام کرنا ہے ہم نے اس آوڈور لگا ہے اس کا جو 38 کا وال ہے وہ لیک ہے ہم نے ایسی کو نیچے اتارنا ہے اس کا جو وال ہے 38 کا وہ تبدیل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے اور اس کی گیس چارجنگ کرنی ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں دکھا گیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہم نے وال کس طرح لگایا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ شکریہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب ہم اس ایسی کو نیچے اتاریں گے اور اس کا یہ بڑا وال تبدیل کریں گے بہترین گے اور اس کا یہ بہترین گے بہترین گے اور اس کا یہ بہترین گے بہترین گے اور اس کا یہ بہترین گے اب یہ وال ہے جو 3-8 کا ہم اس پہ نیا لگائیں گے تو جب بھی ہم نے یہ وال نیا لگانا ہے تو ہم نے اس کی الکی کھول لینی ہے تاکہ اس کی ربٹ نہ جلے اور اس میں اگر گیس وغیرہ بنے تو وہ بھی خارج ہو جائے اور سولڈنگ آسانی کے ساتھ ہو جائے بہترین گے اور سیدار نیا موسیقی 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 یہ دیکھیں پائپ اس میں بلکل سیدھا لگ گیا ہے دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ اس میں لگ رہا ہے ہیٹی رہا ہے ہیٹی رہا ہے تو آل اس میں نیا لگ چکا ہے اب ہم اس کا کور لگا دیں گے اور اس کو دوبارہ ہم اینگلوں کے اوپر رکھے اس میں گیس بھریں گے ہی과도 کارائی و دوری پھر بھی chopی فرص پیٹا کھٹا زیادہ ملک کھٹا زیادہ ملک کھٹا زیادہ ملک کھٹا زیادہ کھٹا زیادہ موسیقی اب ہم یہاں ان پائپ کے کنیکشن کر دیں گے تو کنیکشن کرنے کے بعد ہم اس میں پریشر چھوڑ کے گیس کا لیکج وغیرہ اچھی طرح چیک کر لیں گے تاکہ گیس اس کی دوبارہ لیک نہ ہو ایسی آن ہو چکا ہے اب ہم گیج کے سابس میں گیس ٹارج کریں گے تو گیج کے حساب سے چار سو دس گیس کا پریشر ایک سو بیس سے ایک سو تیس تک ہوتا ہے تو اس میں ہم گیس پوری ہو چکی ہے تو اب ہم گیج اتار لیں گے ویڈیو اچھی لیکن تو ویڈیو کو لائک کر دیں